سلام علیکم ناظرین آج منگلوار ہے یعنی ٹوزڈے ماہ مئی کی سرطہ تاریخ دوہزار بائیس پندرہ شوال المکرم سن چودہ سو تیتالی سجری روزنوہ روشن کشمیر کی سرکھیاں لے کراب کا میزبان ملک مشتاقات کی خدمت میں حاضر تو آگاز میں نظر ڈالتی ہے روزنوہ روشن کشمیر کی اشار سرکھی پہ جسے آج بیش تراغ بارات اپنے صفحے اول پہ شائع کیا ہے لیفٹن ایل گورنر کی نائے دہلی میں وزیر دفاع سے ملاقات موجودہ صورتحال پر اظہار اتمنان سلامتی صورتحال سالانہ آمارنات یاترہ اور دیگر امور پر تبادل خیال مسلح فوائی لگن کے ساتھ سابنوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار مرکز کی کوشن سہدستانی معاشر ترکی کی راہ پر گھمزن راجنات بانڈی پورا میں لشکر طیبہ کا گروپ بے نکاب تین سر گرم جنگ جو سمیت ساتھ افراد گرپتار پولیس باری مقدار میں اسلحہ مارتی کاروں دیگر سامان برامت حکومت فلحال ایک جامعہ ہندستانی قومی سیادی پالسی کی سمیت پر کام کر رہی ہے ریڈی پوڑے اسی ملک نہیں چاہتا کہ کشمیر میں حالہ ٹھیک ہو اور بجے خوشحال زندگی بسر کرے رویندر رہینا یاترہ کے پرامل انقاد کے لئے تمام سیکیورٹی انتظامات ہوں گے یاترہ کی حفاظت کے لئے بارہ ہزار نیت فوجی دست دائنات رہیں گے کلدیف سنگ گریلو تجاہ دسارفن کے مہانہ بجلی نرخوں میں بڑھو اتری کا معاملہ جمعہ میں سترہ اشارہ چوہتر فیصد اور کشمیر میں بارہ اشارہ چیالیس فیصل زافی کی تجویز کشمیری پنڈت ملازم کی ہلاکت نے پنڈت کمیٹی میں خوف کو پھر جنم دیا ارنڈ کے اجریوال نفرت کا ماحول مختلف برادرین کی درمیان تقسیم کو گیرا کر رہا ہے مہبوبا محتی پانچ ایگر سے دوازہ انیس کے بعد عسکریت پسندی اور تشدد میں کمی کشمیری پنڈتوں کی ٹارگٹ کلن کا مقصد عسکریت کو زندہ رکھنا ہے ڈیوے دی قیدن کی بیروں ریاست جیلوں میں منتقلی اناسی کے لیے اتر پردیش کے دو جیلوں میں منتقل انتظامی اصلاحات سے شہریوں اور حکومت میں قربت ایس کے آئیسی سیرنگر میں دو روزہ علاقائی کانفرننس شروع ڈلی کا سیاہ سنا مرگ میں نالے سن میں گرگاب کشمیری پنڈتوں پر طاقت کا استعمال بلا جواز فاروق مسم کے حوالے سے ایک بار لکھتا ہے کئی دنوں کی شدید گرمی کے بعد مسمی صورتحال میں تبدیلی لوگوں کو ملی گرمی سے راحت دورانے شب بیشت اللہ کو میں بارشوں کے ساتھ ساتھ تیز وطفانی آن دی پیش روشن کشمیر کی کچھ زیلی سرکھیا ندائی کشمیر کے زیر احتمام انلائن مشاعر کائنی کا مختلف اضلاح سے بڑے اتعداد میں شورا نے اپنا کلام کیا پیش بینگے رسمی رواج اور فضول خردی سے بچاؤ ہند پاک سرد پر ایک سات پچاس جنو کائنی کا سری لنگا کو معاشی بوران سے نکل لے کے لیے جنگی اقتصادی کا بھی نہ تشکیل سپورٹس کے حوالے سے روشن کشمیر اکمتراز ہے شاید آفریدی اینڈرو رسائیمنٹ کے اتقال پر گم زدہ